بسم اللہ الرحمن الرحیم نل ویکٹر کیا ہوتا ہے اور کو پلینر ویکٹر کیا ہوتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن شروع کرتے ہیں کہ یہ یونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے نام سے ہی شو ہو رہا ہے یونٹ مطلب ون یونٹ مطلب ون یہ ایسا ویکٹر ہوتا ہے کہ جس کا مینٹیوڈ ون ہوتا ہے یونٹ ویکٹر is a ویکٹر ووز مینٹیوڈ is a ون اب اگر اس کا مینٹیوڈ ون ہے تو بھئی ہم پھر اس کا کیا کریں اچار ڈالیں تو دیکھتے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے بھئی بہت زیادہ امپورٹنس یہ رکھتا ہے ہمارے پاس کیا ہے یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر اب ظاہر ہے اب ویکٹر کے پاس دو چیزیں کون سی ہوتی ہیں مینٹیوڈ ہوتا ہے اور ڈائریکشن ہوتی ہے مینٹیوڈ اور ڈائریکشن ہوتی ہے اور ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ ایسا ویکٹر ہے جس کا مینٹیوڈ ون ہے تو یہاں پر ہم پھر کریں گے کہ اس کا مینٹیوڈ کتنا ہے ون تو باقی اس کے پاس کیا بچی ڈائریکشن یعنی کہ یونٹ ویکٹر ایسا ویکٹر ہے جو کسی ویکٹر کونٹیٹی کی ڈائریکشن بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ یونٹ ویکٹر کو ہم ڈائریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی کسی اگر ویکٹر کونٹیٹی کی ڈائریکشن کے بارے میں بتانا ہو تو ہم اس کو یونٹ ویکٹر سے بتا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یونٹ ویکٹر کا مینٹیوڈ کتنا ہے؟ ون اور پھر یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ بھائی ڈائریکشن کے لیے only for direction اب کس طرح سے وہ آگے چل کے انچالا دیکھیں گے تو ویکٹر ووز مینٹیوڈ is one with no units in a given direction اور یاد رکھیں اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی ہے جیسے for example ہمارے پاس displacement ہے ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس displacement ہے کتنا ہے؟ for example two meter ہے displacement اب یہاں پر displacement کیا ہے؟ ویکٹر کونٹیٹی ہے اور ویکٹر کونٹیٹی ہے اگر تو اس کے پاس magnitude بھی ہوگا اس کے پاس unit بھی ہوگی اور اس کے پاس direction بھی ہوگی اوکے ہو گیا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ two کیا ہے؟ magnitude meter کیا ہے؟ unit تو بھئی direction کہاں پر گئی؟ direction ہم اس کی شو کرتے ہیں unit ویکٹر سے direction ہم اس کی کس سے شو کرتے ہیں؟ unit ویکٹر سے شو کر دیتے ہیں کیسے شو کریں گے وہ آگے چال کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ فیلال اتنا یاد رکھنا ہے کہ a vector whose magnitude is 1 یہ ایسا vector ہے جس کا magnitude کیا ہے؟ 1 ہے with no units اس کی کوئی unit نہیں ہوتی in a given direction it is used to describe the direction of a vector یعنی کہ یہ vector کسی اور vector کوئی بھی اگر آپ اور vector لیں تو کسی vector کی یہ direction کو specify کرنے کے لیے direction کو describe کرنے کے لیے یہ use ہوتا ہے کون؟ vector اوکے ہو گیا؟ تو یہ چیزہ فیلال یاد رکھنی ہے اب اس کے فارمولے کی طرف اگر آپ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فار ایکزمپل ہمارے پاس ہے ایک ویکٹر ایک ویکٹر کیا ہے؟ a ہے is equal to اب ویکٹر کے پاس دو چیزیں ہیں magnitude بھی ہے اور direction بھی ہے a vector کا magnitude میں کیسے شو کروں گا؟ simple a سے یا simple a سے شو کر دیتے ہیں یا a کے ایٹ گر مارڈ لگا دیتے ہیں دونے اس کی representation ہوتی ہے magnitude کو represent کرنے کی اب magnitude تو ہو گیا magnitude تو ہو گیا اب اس کی direction direction کو ہم شو کرتے ہیں unit vector سے جس کا symbol کیا ہوتا ہے؟ ہم unit vector کس سے شو کرتے ہیں؟ جیسے a vector ہے نا اس کے لئے ہم یہ unit vector use کریں گے اس کے اوپر ہم cap ڈال دیں گے یعنی کہ unit vector کا symbol کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم وہ letter use کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا ڈال دیتے ہیں؟ cap اب یہ کیا شو کر رہا ہے؟ کہ یہ اس میں کیا ہے؟ unit vector ہے اب a vector ہے اس کا a کیا ہے؟ magnitude اور یہ unit vector کیا ہے؟ یہ ہے اس کی direction یہ ہے اس کی direction تو ہوگے نا؟ تو vector کے پاس magnitude ہوتا ہے اور direction ہوتی ہے اور direction کو ہم کس سے شو کرتے ہیں؟ unit vector سے ٹھیک ہے؟ unit vector use ہی direction کے لئے ہوتا ہے کیوں؟ اس کا magnitude 1 ہوتا ہے اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ہے just direction ہے ٹھیک ہے؟ اب ایک اور چیز ہے یہاں پر دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ unit vector کا magnitude 1 ہے unit vector کا magnitude 1 ہے تو یہ اس vector کے magnitude کو disturb نہیں کرے گا یہ اس vector کے magnitude کو disturb نہیں کرے گا کیونکہ 1 کے ساتھ جو بھی چیز multiply ہوتی ہے تو وہ ہی answer آئے گا ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد unit vector کی کوئی unit نہیں ہوتی اگر کوئی unit نہیں ہوتی تو وہ اس vector کی unit کو بھی disturb نہیں کرے گا یعنی کہ کتنا پیارا یہ ہمارے پاس unit vector ہے کہ جس لگا تو direction کے لئے شو ہوگا نہ جس vector کا ہم unit vector یہ بنا رہے ہیں نہ اس vector کے magnitude کو change کرے گا نہ اس vector کی unit کو change کرے گا بس اس vector کی direction کو specify کرے گا بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ کسی چیز میں کوئی changing نہیں لاتا صرف direction کو specific specify کر دیتا ہے اس کا بس یہی کام ہے ٹھیک ہے؟ بس اتنا اس کا یاد رکھیں اب اگر مجھے اس کا فرمولہ derive کرنا ہوتا ہم کیسے کریں گے a unit vector کو ادھر ہی رہنے دیں is equal to a vector divided by a ادھر رہا کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور a اب یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا فرمولہ ہے a vector divided by a کا magnitude یہ کیا ہے مارے پاس unit vector کا فرمولہ ہے unit vector نکالنا ہو تو a vector divided by a کا magnitude پھر سے کہہ رہا ہوں کچھ بکس میں اس magnitude کو ایسے شو کیا ہوا ہے تو کوئی اس میں حرض نہیں ہے جو magnitude ہوتا ہے اس کو شو کرنے کے دو طریقے ہوتا ہے simple letter لکھ دو یا small لگا دو ایک ہی بات ہے تو یہ اس کا کیا ہے unit vector کا فرمولہ ہے اس طرح a vector divided by a کا magnitude اچھے next time ہم بات کرتے ہیں unit vector پہ ہی کہ اگر ہمارے پاس for example یہ کیا ہے x y z plane ہے یہ کیا ہے x یہ کیا ہے y اور یہ کیا ہے z plane میں چھوٹ سا unit vector x plane میں کھینٹ ہوں یہ چھوٹ سا جس کا magnitude 1 ہے یہ چھوٹ سا unit vector y plane میں جس کا magnitude 1 ہے یہ چھوٹ سا unit vector z میں جس کا magnitude 1 ہے ٹھیک ہے اب x hexes کے لئے جو unit vector use کرتے ہیں وہ i use کرتے ہیں اور اوپر اس کے ایسے hat لگا دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر cap اور z کے لئے کون unit vector use کرتے ہیں k اور اس کے اوپر cap یہ چیز یاد رہ لیں ٹھیک ہے کوئی اگر ہمارے پاس x axis میں vector ہے تو اس کی direction کس سے show کریں گے unit vector سے کون unit vector سے i by x axis کے لئے ہے اگر vector y axis میں ہے تو اس کی direction کس سے show کریں گے j unit vector سے کیونکہ j کیا ہے y axis کے لئے اور z axis کے لئے unit vector k use کرتے ہیں اگر کوئی vector z axis میں ہے تو اس کے لئے direction کے لئے جو unit vector use کریں گے k use کریں گے x کے لئے i y کے لئے j z کے لئے k unit vector use کریں گے اور ایک اور چیز یاد رکھیں یہ جو 3 dimensional ہم نے coordinate system بنائے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے یہ باہر کی طرف آیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس x y z ہوگا ok ہوگیا یہ چیز یاد رکھنی ہے next ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی vector ہے وہ x y plane میں پڑا ہے for example یہ vector ہے اور کون سا vector ہے r vector ہے اس کو میں باہر بنانے والا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے r vector ہے اور اس کی کہتا ہے کہ آپ direction کو بتاؤ using unit vector اب i j k کے علاوہ بھی unit vector ہوتے ہیں بس for for example x y plane میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم unit vector use کریں گے اس ہی direction میں چھوٹ جس magnitude 1 ہے تو اس کو show کریں r اور اوپر کے r vector کا r ہمارے پاس r unit vector کا show کھا رہا ہے اس r vector کی direction کا show کھا رہا ہے ٹھیک تو اس unit vector ہے جو اس کی direction کو show کر رہا ہے تو اس طرح سے بھی unit vector کو show کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے n unit vector n unit vector ٹھیک ہے اس کے سارے کہانیاں آپ پڑھیں گے ایک vector product میں پڑھیں گے اس کے بعد جب second year میں electric flux پڑھیں گے گاؤز لاؤ پڑھیں گے تو ان سب میں یہ صرف n unit vector n unit vector ہی use ہوا ہے تو surface کے اگر ہمارے پاس کوئی surface ہے نا surface ہے اس کے پر پینڈی کولر ہمیں ایک vector کھیجھتے ہیں تو surface کی اگر کوئی بھی surface area ہے اس کی اگر ہمیں کو direction کو specify کرنا ہو تو ہم پھر n unit vector سے کرتے ہیں فیلان بس اتنا یاد رکھیں باقی اس کی ساری کہانیاں انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھیں ابھی ان کی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارا تھا ہمارے پاس unit vector unit vector کے لئے بس اتنا یاد رکھیں یہ ایک ایسا vector ہے جس کا magnitude 1 ہوتا ہے اور اس کی کوئی unit نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو کس لئے use کرتے ہیں کسی بھی vector کی اگر ہمیں direction کو denote کرنا ہے تو unit vector سے denote کر دیتے ہیں کسی vector کو direction دینے لئے use ہوتا ہے تو یہ چیز یاد رکھ اب next ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ parallel vectors کیا ہوتے ہیں equal vectors کیا ہوتے ہیں negative vector null vector co planer vector کیا چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں parallel vectors کیا ہوتے ہیں parallel vector ایسے vector ہوتے ہے for example ہمارے پاس یہ vector ہے A یہ vector ہے same direction ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہیں یہ parallel vectors ہیں اور ان میں angle theta is equal to کتنا ہوتا ہے zero degree ہوتا ہے اور ان کا magnitude equal ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا اگر ان دونوں کا magnitude equal ہو تو بھی parallel vectors ہیں اگر ان magnitude equal نہ ہو جیسے یہ چھوٹا vector ہے یہ بڑا vector ہے تو بھی یہ parallel vector ہے مطلب magnitude سے کوئی فرق نہیں پڑھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے zero degree کے angle ہو یعنی کہ ہمارے پاس دونوں ایک ہی direction میں ہو تو ایسے vectors کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ parallel vectors ہیں اوکی ہو گیا نیکس ہمارے پاس آتا ہے equal vectors اب equal vectors میں بھی یہ condition apply ہو رہی ہے یہ vector a ہے یہ vector b ہے اب دونوں کیا ہیں same direction میں ہے تو equal vector میں ہم کہتے ہے کہ دونوں vectors کی direction جو ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے مطلب کے same direction اور angle کتنا ہوتا ہے theta is equal to zero degree لیکن parallel vector اور equal vector میں فرق کیا ہوتا ہے equal vector کی condition ہے کہ ان کا جو magnitude ہے وہ same ہونا چاہیے same magnitude یہ شرط ہے تب ہمارے پاس وہ قلائیں گے equal vectors ok اب یہاں پر دیکھیں کہ جتنا vector a ہے a ھائی ھائی اتنی ہی vector b ھائی ھائی تو دونوں کا magnitude کیا ہے اور دونوں ایک direction میں angle 0 degree دونوں کے درمیان بان رہے ہیں اب یہ ان کو کہوں گا equal vectors تو next ہمارے پاس کیا آتا ہے پر parallel vector میں مہنی لیکن ایک direction ہو parallel vectors ہیں لیکن equal vectors میں بھی یہ condition ہے لیکن magnitude دونوں کا سیم ہونے چاہیے بس یہ condition لگا دیتے ہیں anti parallel vectors کیا ہوتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ opposite اگر فارغ ہے یہ vector a ہے یہ vector b ہے اب اس میں کیا ہے opposite direction دونوں کی کیا ہوگی opposite direction ہوگی پہلی condition اور second condition کیا ہے theta is equal to 180 degree ہوگا اگر ایک vector اس طرف ہے تو angle دونوں کے درمی میں کتنا ہوگا 180 degree ہوگا اوکی ہوگیا تو یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے تو اس کے بعد اس میں بھی اگر ایک magnitude چھوٹا ہے ایک magnitude بڑھا ہے شرط اس میں کیا ہے theta 180 degree اور opposite direction ہو کہ theta خود 82 degree ہوگا صحیح ہے تو ایسے vectors کو ہم کہتے ہیں یہ anti parallel vectors ہیں magnitude same ہونا نہیں ہے اس مطلب magnitude same ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اگر ہو جی تب بھی ok ہے نہیں ہو تب b ok ہے تب بھی anti parallel next رہا negative vector negative vector مارے پاس ایسے vectors ہوتے ہیں کہ جیسے vector مارے پاس a ہے یہ vector مارے پاس b ہے اس میں کیا condition لگے گی کہ opposite direction ہوگی opposite direction next کیا ہے theta is equal to 180 degree ہوگا اور third condition third condition یہ magnitude میں equal ہوں گے equal in magnitude مثلا دیکھیں یہاں سے جتنا ہمارے پاس a کا magnitude ہے اتنا ہی ہمارے پاس b کا magnitude ہے لیکن دونوں کیا ہیں opposite direction میں ہے تو یہ ہمارے پاس a b کا negative vector ہے تو ایسے vectors کو ہم کہا گئے ہیں for magnitude same ہو angle 180 degree بان رہا ہو اور دونوں opposite direction میں ہو یہ ہمارے پاس negative vector کی نشانی ہے اس کے بعد آتا ہے null vector کیا ہوتا ہے دیکھیں null نام سے show ہو رہا ہے کہ یہ ایسا vector ہے جس کا magnitude ہے magnitude بھی بھی لے سکتے ہے no issue کیوں magnitude is کا zero ہو گیا ہے تو ہم اس direction کو کیسے specify کرے تو یہ ایسا vector ہے جس magnitude 0 ہوتا ہے اور جس direction ہوتی ہے arbitrary ہوتی ہے ہم کہتے ہیں sum of vector and its negative vector اب اگر ہمارے پاس ایک vector اور اس کے negative vector کا اگر آپ sum لیں تو is a null vector تو answer کیا آئے گا 0 آئے گا ٹھیک ہے مطلب اگر ایک ہمارے پاس vector ہے آپ اس کا sum لیں اس ہی کے negative vector کے ساتھ ہے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 0 آئے گا لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہم vectors کو add کر رہے ہیں تو answer بھی کیا آتا ہے ایک vector quantity آتا ہے تو آپ 0 کے اوپر لگا دیں گے ایک vector لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا null vector اس کو ایسے 0 نہیں لکھنا آپ اس کے اوپر لگا دینا ہے vector ڈال دینا ہے کہ ہم نے a a plus minus a کیا ہے تو answer کیا null vector آیا ہے جس کا magnitude کیا ہے 0 ہے تو ایسے کو ہم کیا کہتے 0 and its direction is arbitrary next ہمارے پاس vector آتا ہے کو planer vector co planer vector کو planer vector ہوتے ہیں جو a کی plane سے تعلق رکھتے ہے a plane میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ wide board کیا ہے یہ plane ہے جس میں صرف x اور y axes ہوتے ہیں x اور y axes ہے اب اس میں کیا x x y axis بس board میں یہ ہی ہیں تو جتنے بھی board پر ہمارے پاس بن سکتے ہیں vectors وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے b vector کہہ دیں a vector c vector کہہ دیں a vector d vector کہہ دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ co planer vectors ہیں جو ایک plane کے اوپر لائے کرتے ہیں چیئے ایسے vectors کو planer vectors ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے یہ ساری چھوٹی 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 چیزیں ڈسکس کی ہیں hope ہو کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی thank you very much اللہ حافظ